سگیا کا افضال کالونی پر گوڈس ناسپورٹ کے گودان کی چھت گر گئی ملبے تلے دب کر چار افضال کالونی میں یہ افسوس ناکوس ناک واقعہ پیش آیا جس میں پانچ مرلا گودان کی چھت گرنے کی وجہ سے چار افضال جانباک ہو گئے ریسکیو اپریشن مکمل کر لیا گیا ہے ریسکیو کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی انہیں اطلاع ملی ریسکیو ایل کاروں نے موقع پر پہنچ کر ملبہ ہٹا کر چار افراد کی لاشیں نکال کر مردہ خانے منتقل کر دی ہیں ریسکیو کا یہ کہنا ہے کہ ایک افراد کے مزید ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع تھی مگر اپریشن مکمل کر لیا گیا ہے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مکمل کر کے اپریشن کو مکمل کر دیا گیا ہے ریسکیو کے آفیسر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فاروق ان سے بات کرتے ہیں یہ فاروق بھی بتائیے گا کہ کیسے ہی یہ چھت گری سیچویشن دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے کافی بوسیدہ تھی جی بالکل حصہ یہ ہے کہ میں جب ہم نے اس کو ایسیس کیا ہے تو چھت کے اوپر مٹی گارہ اور اس کے علاوہ پانی زیادہ کھڑا تھا وہ رات میرا خیال یہ ہے کہ جب بارش ہوتی رہی ہے تو پانی کا لوٹ بڑھتا رہے چھت کمزور تھی ابھی بھی نظر آ رہی ہے بہت بوسیدہ چاہتا ہے جب اس کے پر پانی کھڑا ہوتا رہا ہے کھڑا ہوتا رہا ہے لوٹ بڑھتا رہا ہے تو یہ جو کمزور سیکچر ہے یہ اس کو پرداشت نہیں کرسکا دیوانیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اس کے جو لوہے اور لکڑی کے جو کڑییں شڑی ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں اور لوگ اس کے نیچے آگئے ہیں چار ڈیڈ بوڈیز یہاں سے نکال لی گئی ہیں اربن سرچن ریسکیو نے یہ آپریشن کی ہے کمیشنر لاہورس انہوں نے بھی وزٹ کی ہے شاہد وید کمر صاحب نے اس آپریشن کو لیڈ کی ہے ابھی یہاں پہ جو ہماری ٹیم کھڑی ہے وہ ایک احتیاط کے طور پہ کھڑی ہے آلموس ریسکیو آپریشن مکمل ہے ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے اگر میرا کیمرہ مین خالد آپ کو دکھا سکے کہ بلکل یہ جو چھت گری ہے اس کا ملبہ یہاں پر موجود ہے ریسکیو اہلکار پولیس اور دیگر امدادی کاروینہ کرنے والے ادارے ان کے اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں لکڑی کے بالے اور گارڈر لگا کر یہ مٹی کی چھت بنائی گئی تھی بارش ہونے کی وجہ سے مٹی کے اوپر جو ہے وہ پانی نکالنے کے لیے آپ کے لیے کوئی بہتر طریقے سے سسٹم نہیں کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ جو مکان کی چھت ہے گودام کی جو چھت ہے وہ بسیدہ ہو گئی اور گرنے کی وجہ سے چھت گرنے کی وجہ سے چار افراد مل بے تلے تب کر جام باک ہو گئے ریسکیو کے کہنا ہے کہ اپریشن مکمل کر لیا گیا ہے ایڈیے کو بھی کلیئر قرار دے دیا گیا ہے اپریشن مکمل کر لیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا